اسے کہنا چاہتا ہوں آئی جی سن ڈی آئی جی ایس ایس بی سے کہنا چاہتا ہوں کمداری نہ کرو ان ٹاکو لکیرے چوب مٹیروں کی جو سندھ سبنی پہ بیٹھی ہے اور اس وقت ہم ایک لکاتی ایجنڈے پہ جنیے جواس رامی جی وائی پی کی آئی کٹھی ہے اور چناب راشد صبح صاحب ایک لکاتی ایجنڈے پہ اس جنی میٹیج کو چوروں سے مقابلے کے لیے آ رہے تھے ان پہ جو تشدد ہو رہا ہے ہم اس کی مذہبت بھی کرتے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں دو سال سے ہمارے ساتھ تم یہی کر رہے ہو ایک ایک چورا ایک ایک چورا ایک ایک افسر ہماری آنکھوں کے کمپیو کیمروں میں وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہو چکا ہے آپ بھولے گے نہیں اور اس وقت جو ہو رہا ہے میں بتانا چاہتا ہوں پورے شہر میں ناکہ بڑتی ہے پورے شہر میں رنیز کو روکا جا رہا ہے پورے شہر میں خوف کسی چیز کا ہے خوف اس چیز کا ہے کہ ان کا منڈیٹ چوری کا ہے ان کا چوری کا منڈیٹ پہ نکاب ہو رہا ہے اس چوروں کے نکاب اٹھ رہے ہیں اور ان کے گندے مگرور چورے یہ قیادت سب کے سامنے فاتح کر رہی ہے منڈیٹ چور منڈیٹ چور پیپلز پارٹی منڈیٹ چور جواب دیجئے گا منڈیٹ چور منڈیٹ چور پیپلز پارٹی منڈیٹ چور منڈیٹ چور منڈیٹ چور مکم بی منڈیٹ چور 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 نون لیٹ تو ہے ہی منڈیٹ چور منڈیٹ چور ایسیو یہ ہے کہ ہم آج کٹھے ہیں اپنا جو ہمارا میندیک چور ہی کیا گیا جی ڈی اے جی وائی ایسیو پی اور تیگر جو ہماری قائدین ہے عوامی قومی عوامی پارٹی قومی عوامی تحریک پورے سندھ میں کراچی ہیدر آباد کو چھوڑ کے اربع نیریاز کو چھوڑ کے جی ڈی اے کو مختلف انداز میں ان کے ووٹس ووٹس کو چوری کیا گیا وہ ادھر ہی پورننگ اسٹیشن کے اندر ہی چوری کر لیا گیا لیکن شہروں میں کیا ہوا جہاں یا ووٹ ٹی ٹی آئی کو پڑا یا جماعت اسلامی کو پڑا ادھر ہم نے الحمدللہ فارم فورٹی فائب نے لیے ہے یہ فارم فورٹی فائب جلاد کی رسی کی طرح ان کے گلے میں بدھے رہے گے جس کا گل کرے گلک اور یہ سب لیچے انشاءاللہ یہ فارم فورٹی فائب ان کے گلے کا پھندہ ہے اور الیکشن کمیشنر کے اور الیکشن کمیشن کے گلے کا بھی پھندہ ہے اس لیے کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی الیکشن کرایا ہے انشاءاللہ میرا کپتان آئے گا اور ان کو پاستی پیلت کرے گا قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے آئین کہتا ہے فری فائر ٹراسپائر انٹ الیکشن کنا نا این کی ذمہ داری جھرلو الیکشن کئی کائی آئین میں نہیں لکھا اور جھرلو الیکشن کرا تو فری فائر ٹراسپائر انٹ الیکشن کرا نا ذمہ داری ہے جس میں الیکشن کلکشن ناکا ہو اس کے علاوہ پنجاب میں انجو نے الیکشن ڈیلے کیا کے پی میں ڈھلے کیا مرکز میں ڈھلے کیا اور آئین توڑ دیا ہے آئین جو آئین توڑنے والے کی صدا موت ہے بازی ہے بازی کا بندہ ہے آرٹیکل 6 انشاءاللہ قومن پہ آئیں گے اس الیکشن کنکشن اور اس کے ممبران پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے اور یہ تو ہو گئی ڈاگو جب کوئی ڈاگہ ڈلتا ہے تو اس کا سامان کسی کو بیچا جاتا ہے اس کے بینی فیشریز بھی ہوتے ہیں جو کہ لوٹ کا مال کے بینی فیشری ہوتے ہیں تو یہ نون لیگ بی پی این کی اور یہ اس لوٹے ہوئے ووٹ کے بینی فیشری ہے انشاءاللہ سہولتکاری میں ان کو بھی باف دے گیا جائے گا اور میں بتانا چاہتا ہوں یہ جھدو جہد ہے ابھی اسامہ ردی بھائی ہمارے بڑا بھائی محترم ہیں یہ کیا رہے تھے تیز ہو تیز ہو یہ رکنے والی نہیں اللہ اللہ کراچی صلی اللہ کے کشمور تک کی قیادت ہاں موجود ہے سائے زین شاہ جیسے دھلے ریڈر گینے موجود ہے کانیشنیدہ سے تمہاں کے بشکنہ کا بہت واقع ہے محفنہ کا بہت واقع ہے انشاءاللہ سب نیزا کردی پانچوں بھائی بھائی بہت تنگ کر رہا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کراچی میں ہم سے چھوڑی کی گئی اور چھوڑ کون ہے چھوڑ کس کو دی گئی وہ تو ڈھاک ہوا ہے ان ٹارگیٹ کلرز کو دی گئی جس نے شہر کے بچوں کو مروایا ہے جس نے شہر میں ٹارگیٹ کلن کرائی جن لوگوں نے لاشت کرائی جن ملانے ایسی بھوڑیا بھوڑی بھلا لاشت کردھا بھوڑی بھلا چھوڑا کیا دوبارہ وہی کلچہ ملانہ جا رہا ہے منظور ہے یا چلالہ اور پورا ملک اس کو منظور نہیں کر رہا تو ان کو بھیجنے والوں ان کو مسلط کرنے والے سوچ لو کے جن کو ان کے باس تو کچھ بھی نہیں تھا جن کو کراچی اور خاص طور پر پوریسن میں ان کو ہمارے پر سوار کیا گیا اس سمبلی میں چوروں کو بھیجے ایک سیٹ نہیں تھی ایم کی ام کی بیسے میں نے ادھر ہمارا باہر کو حضرباد کی ہمارے مام اور اگر فری فیر پر پہلے ہوتا تو سندھ اسمبلی میں یہ لوگ ہوتے ہیں زندھ میں ہماری اتحادی حکومت ہوتی جس کو پیرسا پگارا لیڈ کرتا اگر ہمارا اصلی منڈیٹ ہوتا تھا اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں ایک سو اصلی سیٹے ہمارے پاس ایک سو سیٹے ہمارے پاس ہے ستہ ربی واپس لینی ہے انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں جس کو جس کے ساتھ پوری قوم کی دل کو دلوں کی تھڑکن تھڑکتا ہے جس کے ساتھ پوری قوم کا انشاءاللہ پورے پاکستان امران خیال ہوگا انشاءاللہ اور میں آگے اور میں کہنا چاہتا ہوں میں آج پیرسا پگارا کہ دل کی گہرائیز و شکر ہدا کریں میں حافظ صاحب کہ ان کے جس طریقے سے حافظ صاحب میں آگے جو دیان دیا کہ میں نے اس سیپے ان کا تھا میں کہنا چاہتا ہوں ایسا انہوں نے ان بے شرموں کے لیے ایک میسیج دے دیا کہ حق کی بات کرنے والے ابھی زندہ ہے ایک بھی حق سچ والا زندہ ہوگا تو انشاءاللہ انصاف کا لدان ختم نہیں ہو سکتا اور پیر صاحب نے جو جانشوروں میں بات کی کہ اگر امران خان چور ہے ہم سب چور ہے اس کا مطلب ہے نہ امران خان چور ہے نہ یہ سب چور ہے یہ جالی پینڈر جڑانے والے سب چور ہے جس کا میں نام لے سکتا ہوں وہ بھی چور ہے جس کا نہیں لے سکتا وہ بھی چور ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ دس افریل کے بعد جو ہم پہ بیٹ رہی ہے ہمارے کارکنوں پہ بیٹ رہی ہے آج صبح بھی ہم ایک سو دس ہمارے امیدواران ہمارے جلی صدور ہم سب کی ہم سب وہاں تھے ایک سو دس لوگ سارے امیدوار جن کے انہوں نے اٹھائی جنوری کو بند کیا تھا ہم لوگ تو سیاسی دہشتگرد دیکلیئر کر دی گئے ہیں لیکن یہ معاشی دہشتگرد سن اسمبلی میں بیٹے ہیں بائیس ہزار ارب کا ٹکا لگانے والا زرداری زرداری معافیہ کی تمہارا حکومت آگئی اللہ تو انشاءاللہ یہ مختلف انداز سے یہ مشترکہ متفقہ اس ٹھاکے کے میں جو ہمارا مینڈیٹ میں ڈاکہ پڑا جو فراڈ الیکشن ہوا اس کے خلاف یہ جتو جہر جاری رہے گی کراچی ہلے کے پورے سندھ میں اور جہاں جس انداز سے سائیں ہمیں پروگرام دیں گے اور ہم بھی ان کو دیں گے جماعتہ بھی ہمیں دیں گی سائیں بھی انشاءاللہ بھی ہمیں دیں گے پلیچو صاحب بھی بتائیں گے انشاءاللہ یہ بھول جائیں گی یہ پانچ سال کی حکومت ہے آج سن لو آج سن لو آج سن لو میں نہ پیر ہوں نہ امیر ہوں لیکن پیر صاحب کے سٹیج پر ہوں تو بتانا چاہتا ہوں کہ پانچ مہینے بھی نہیں چلے گی یہ حکومت ہے یہ چوری کا مال حضر نہیں ہوگا پانچ مہینے میں انشاءاللہ سندھ میں بھی حکومت بنے گی اور ہم نے تو بڑے یہ لوگ پہنچ رہے تھے ہم سچا میں بلاول زنداری کے لیے بات کرتا ہوں بڑی سیاسی رماداری کی بات کرتے تھے کہتے تھے میں آوں گا پی ٹی آئی کے ورکروں کو چھوڑوں گا خواتین کو نکالوں گا بلاول صاحب یہ نیانیوں کے جیوائن یا جی جنن کے تمہارا خند میں تمہارا جی پولیس ڈنڈا ہے انہیں یہ نیانی وطان جی سندھ کی بیٹیاں ہے جس کو تمہارے چمچوں میں تمہاری پولیس نے تمہارے لوگوں نے آج ڈٹیں مار کے ڈالا ہے یہ وقت قریب ہے ہم اپنی بچیوں کی اپنی بیٹیوں کی بیلوں کی لاج رکھنے کے لیے انشاءاللہ آخر میں آخر میں میں بتانا چاہتا ہوں ہم تو اس وقت نعرہ ہم چاہیں گے کہ اس وقت ہمارا ایک ہی نعرہ ہے جو میندر کی خلاف ہے ہم سب کتھے ہیں تازی بات ہے ہمارے الگ نظریات ہیں الگ ہمارے لیڈرز ہیں لیکن ایک ہمارا دشمن ایک وہ جس نے میندر چورایا ہے اس وقت اصل ہمارا جو دشمن ہے وہ میندر چور ہے اور وہ جنہوں نے چروعایا ہے تو انشاءاللہ یہ جدو جائے جاری رہے گی آج بھی انہوں نے خراب کیا ہو رہے ہیں جس طریقے سے آپ کو ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ مشہر کراچی کے ہیدرباد کے اور پاکستان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ ہم جیلوں پہ تھے میں جیل سے الیکشن لڑا جیل سے الیکشن لڑا چورا سی ہزار ووٹ دیئے اور میں شکر گزار ہوں اور میں خیصلہ سازوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے اس قوم کی امید توڑ دی ہے آپ نے نوجوان ووٹس کو ایک ایسی کھائی میں دھکیل دیا جو سمجھ نہیں آرہا کہ ملک کس کے ہاتھ ہمیں ہے وہ غصے میں ہے اس غصے سے درو یہ نوجوانوں کی دلوں میں غصہ ہے یہ پاکستانیوں کی دلوں میں غصہ ہے اب ہمارا مینڈیٹ نہیں آپ کا ووٹ چوری ہوا رہا ہے انشاءاللہ ایک ایک جو ووٹ کی واپسی تک جد و جہت دیاری رہے گی میرے ساتھ میرے فیریکن صاحب کے لیڈرز ہمارے امیدوار کی ساتھ ہیں بہت سارے لوگ راستوں میں روکے گئے ہیں اور دیگر تمام جماعتوں کے آفتاد جہانگیر صاحب ہمارے صادق ایمین عالمگیر خان صاحب ہمارے صادق ایمین لینکشیر خان صاحب اور دیگر ہمارے جو امیدواران موجود ہیں ہم سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں دل کی گہرائیوں سے اپنے لیڈرشپ کے جانب سے اپنی قیادت کی جانب سے اپنی کور کی جانب سے ان تمام جماعتوں کو جو آج سہرے کراچی میں جہاں سب سے بڑا ڈاکہ ہمارے اوپر لگا آج یہاں کٹھے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنی سیٹے بھی واپس لیں گے اور آج میں سٹیج سے لانا کرتا ہوں صدار صاحب عباسی صاحب اس کل پریس کنفرنس میں کہاں آپ کی بھی آخری نشست حق واپس لینے تک وہ بھی الیکشن میں ہو یا جیسے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے دیں گے بیچ میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے میرے کم صاحب نے کبھی کسی کو بیچ میں نہیں چھوڑا اپنی کون کے ساتھ کھڑا ہوا آج بھی کھڑا ہے جیل میں پڑا ہے لیکن کھڑا ہے جیل میں پڑا ہے لیکن کھڑا ہے ہم بھی انشاءاللہ اپنے عمران خان کے ورکلز ہیں انشاءاللہ آخری دن تک آخری وقت تک آخری سیکھ تک اس مرس کے جتو جاتو جائے دکھا جائے گا اردارینا ریگران 222